اسلام علیکم ایفریون کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ہفظوامان میں ہوں گے آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاتی چلو کہ آپ کے ساتھ میں اپنا ریاض سرے کے بحرین تک کا سفر شیئر کروں گی اور بہت ساری انفرمیشن شیئر کروں گی ویزٹ ویزیا والوں کے لیے جو کہ پری انٹری کرنے کے لیے دوسرے کسی ملک سے کرتے ہیں بحرین سے کسی اور کنٹری سے گھر سے نکلتا ہی سب سے پہلے ہم نے ریاض میں ہی ایک جگہ سے چائے لی اور کچھ چیزیں لیں اور ریم کو کارشیٹ پر اٹھانے کی کوشش کی کچھ دیر تو یہ بیٹھ جاتی ہے لیکن اس کے بعد یہ جو ہے بہت روتی ہے اور یہ کارشیٹ پر بیٹھنا نہیں چاہتی اور یہ کہتی مجھے گود میں اٹھائیں جبکہ سعودی عرب میں اب بچوں کا فرنٹ شیٹ پر بیٹھنا منع ہو چکا ہے تو ہم نے بس یہاں سے کچھ سنایکس لیے اور بچوں کے لیے کچھ چیزیں لیں اور چائے لیں یہاں سے اس جگہ کی چائے بہت سپیشل ہے تو ہم نے یہاں پہ اس وجہ سے گاڑی روکی اب ہم یہ لیتے ہی پیٹرول گاڑی کا ڈلوائیں گے اور پھر ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے آپ سب بھی جب کسی بھی سفر پہ جائیں تو کوشش کریں کہ جب آپ خود سفر کی دعائیں پڑھیں تو بچوں کو بھی ساتھ سرور پڑھانے کی کوشش کریں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے تب ہی سے وہ آہستہ آہستہ انچیت ہوئی عادت ان کے اندر ڈلتی ہے اور سپیشلی بچوں کو دعائیں یاد کروانے سے تو دعائیں یاد نہیں ہوتی لگے اگر اب ان کو اس طرح سے دعائیں پڑھاتے رہیں گے تو ایک وقت آتا ہے کہ بچوں کو دعائیں یاد ہونے لگ جاتی ہیں اور وہ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کس وقت پہ کون سی دعا پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے پروڈیکشن کس طرح حاصل کرنی ہے اب یہاں سے ہم لوگ نکل پڑے ہیں اور ہم نے اپنا جو ٹرائول ہمارا رات گئی ہے لیٹ نائٹ گئی ہوگا سعودی عرب میں آپ کو کہیں پہ بھی لانگ ڈرائف کرنے کا ایک الگ سکون ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے کیونکہ یہاں پہ کوئی ڈر نہیں ہوتا کوئی خوف نہیں ہوتا اور آپ رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر گھر سے نکل سکتے ہیں اور آپ اپنے ٹرائول کر سکتے ہیں ریاض سے رکھے خوبر دمام کا سفر صرف چار گھنٹے کا ہے تقریبا اور پہنچتے ہی ہم نے وہاں پہ جائے کھانے کھانے کے سوچا کہ ہم یہاں پہ رکھ کے آرام سے کھانا کھائیں تھوڑا سا فریش ہوں اور پھر آگے بہرین کی طرف چلے جائیں گے کیونکہ خوبر کے ساتھ ہی آگے بہرین کا بارڈر ہے تو ہم لوگوں نے مطام اتلس ایز یوزول کیونکہ پہلے بھی چاہت میں نے آپ کو اس کا ریویو دیا ہوگا تو تمام میں بہت سی ریسٹورنٹس بہت اچھے ہیں جن میں سے ایک مطام اتلس ہے اتلس ریسٹورنٹ چونکہ ترکش ریسٹورنٹ ہے اور اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ لیٹ نائٹ تک کھلا ہوتا ہے اگر ہم لیٹ نائٹ بھی پہنچتے ہیں تو یہ ریسٹورنٹ جو ہے ہمیں اوپن ملتا ہے اور یہاں کا کھانا بھی کافی اچھا ہے تو لیٹ نائٹ ریسٹورنٹ اگر آپ سے کچھ کھانا ہے تو آپ اس ریسٹورنٹ کو ٹرائے کر سکتے ہیں یہاں سے ہم نے فیش اور بار بیکیوں وغیرہ آرڈر کیا اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ آگے بہرین کی طرف نکل پڑے گوڈ نیوز یہ ہے کہ بہرین کا ویزا جو ہے ویزٹ ویزے والوں کو بھی آن آرائیول دے رہے ہیں آن آرائیول ویزے کا مطلب ہے آپ کو کسی ایجنٹ کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈیریکلی ریاست جو ہے آپ سیدھا نکل جائیں کسی بھی جو ہے آپ سیٹی سے نکلیں اور آپ بہرین کے بارڈر پہ ہی آپ کو ویزا دیں گے جو کہ جسٹ آپ کو پر پاسپورٹ 50 ریال پے کرنے پڑیں گے اور ویزے کا آپ کا سٹیمپ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ آرام سے چلے جائیں اس سے پہلے ویزٹ ویزے والوں کے لیے آن آرائیول ویزا نہیں تھا ان کو کیا کرنا پڑتا تھا کہ ان کو ایجنٹ کے ضرور یا کسی طرح آپ خود ہی اپلائی کر کے ویزا پہلے ویزا لگوانا پڑتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ بہرین جاتے تھے اکامہ والوں کو ہرگز یہ نہیں کرنا پڑتا تھا اکامہ والوں کو تو آن آرائیول ویزا ملتا ہے جن کے اچھے پروفیشنز ہیں لیکن ویزیٹرز کو نہیں دیتے تھے اب ویزیٹرز کو بھی یہ لوگ آن آرائیول ویزا دے رہے ہیں بغیر کسی آپ کو کسی ایجنٹ کو ہائر کرنے کی کسی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آپ ڈائرکلی جائیں بورڈر پر اور اپنا ویزا ستم کروائیں پر پاسپورٹ اس کے 50 ریالز ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے چلے جاتے ہیں ہم نے بہرین میں بس ہمارا جو ہے ٹو نائٹس کا سٹے تھا پہلے سے ہم نے بکنگ کی ہوئی ہے ہوتل کی اور اب ہم یہ دیکھیں بہرین جو ہے ہم نے اس کا چیک پوسٹ روز کر لیا ہے چیک پوسٹ پہ آپ کو ویڈیو بنانا آلاو نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں نے اس دیٹیل میں ویڈیو نہیں بنائی وہاں پہ لیکن اب آپ یہ دیکھیں ہم لوگ پہلی ایکٹر ہو رہے ہیں بس اور یہ دن نکل رہا ہے اور بچے جو ہے وہ سو چکے ہیں بچے ان کو سونے کا ٹائم ہو گیا تھا لیزہ جاگری ہے سو رہی ہے لیکن ریم جو ہے اب وہ کنینی سو رہی ہے اور یہ ہم لوگ رانگ ٹرن لے لیا غلطی سے اب ہم گاڑی کو ریورس کر رہے ہیں اور ہم جو ہے صحیح راستے سے انٹر ہوں گے جو کہ لیفٹ سائیڈ سے آپ کا نظر آ رہا ہوگا کسی بھی کنٹری میں آپ جائیں یا پھر کسی دوسرے سٹی میں آپ ٹرائیولنگ کیلئے جا رہے ہو تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر سے نکلنے سے پہلے ایک کام کر لیں آپ نے کوئی بھی ہوتیل لینے آپ بوکنگ ڈاٹ کون سے یا پھر کسی اور اگر آپ کو پتا ہے کسی اور اچھی اپلیکیشن کا تو اس سے پہلے بوکنگ کر لیں جب آپ بوکنگ کرتے ہیں اس میں ایک تو آپ کو بہت اچھی آفرز بھی مل جاتی ہیں سم ٹائمز اور اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں بریک فاسٹ ہے نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے فیسلیٹیز وغیرہ سب آپ کو اس میں ٹیٹیل میں پتا چل جاتی ہے اور اب بک کر لیتے ہیں ٹاپ منٹلی طور پر ریلیکس بھی ہوتے ہیں اب ہم بہرین میں انٹر ہو چکے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ ہوتیل بھی بک ہے بس اب اسی طرف جائیں گے کیونکہ سفر سے تھوڑی بہت تھکاوٹ بھی ہو گئی ہے اب چیک پوسٹ ہم لوگ روس کر رہے ہیں اور اب یہ دیکھیں جی ہم لوگوں نے چیک پوسٹ کر لیا بہرین کا اور وہ سیم بریج جو کہ خوبر میں بھی ہے اٹیج ہوتا ہے میں سعودی عرب میں اور یہاں پہ بھی وہی والا بریج چلتا ہا رہا ہے درمیان میں چیک پوسٹ ہے اور دونوں طرف جو ہے نا آپ کو یہ سی کے اوپر جو بریج ہے اور یہ ادھر سے ہی گزرنا پڑتا ہے اور یہ بہت پیارا بھی ہوتا ہے جب پہ ہم اس کے اوپر سے گزرتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے دونوں سائٹ سے آپ کو سی نظر آتا ہے اور یہاں پہ گاڑی روپنے کی تو خیر پرمیشن نہیں ہے یہاں پہ اتر کہ آپ بہت زیادہ انجوائی نہیں کر سکتے آپ بس گاڑی سے ہی اس بریج پر اپنی ٹرائف کو انجوائی کر سکتے ہیں دونوں سائٹ پہ سی نظر آتا ہے اور کبھی کبھی خوف پی آتا ہے کہ اتنا بڑا بریج جو سمندر کے اوپر انہوں نے بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ قائم ہے اگر ہی سوچے کہ بریج ہی ٹوٹ جائے تو کیا ہو لیکن خیر جو یہ راستہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ ویو بہت ہی پیارا ہے اور ایسے راستوں پہ اور خاص طور پہ سمندر کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا شدت سے حساس ہوتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے جو نے سمندر اور یہ سب چیزیں یہ بنائی ہیں مطلب دیکھ کر انسان کو حساس ہوتا ہے کہ کوئی انسان یہ سب کچھ نہیں بنا سکتا تھا یہ سمندر یہ سب چیزیں یہ بہرین ہے اور ہم لوگ بس اپنے ہوتیل کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ رائٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا رمیز سینڈر رمیز سٹور کہہ لیں رمیز مال کہہ لیں یہ ریاز میں بھی ہے اور یہ سعودی عرب میں بھی ہے اور یہ یہاں پر بھی ہے یہ ایک بڑا ایکنومیکل سا سٹور ہے جہاں سے آپ کو گروسری اور ہر چیز مل جاتی ہے اور بہت کم ریٹس میں ملتی ہے اس کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ اس میں ہر چیز کم پیسوں میں ہوتی ہے تو یہ بھی یہاں پہ ہے اور یہ ہم لوگ ہوتیل میں پہنچ چکے ہیں بس اب ہم لوگ انٹر ہوئیں گے میرے ہزبنڈ نہیں ہوئے ہیں بس وہ آئی تینک جو بھی میں بکنگ کی تھی وہ ش ہم لوگ ریٹس کریں گے اور کچھ گھنٹے ریٹس کرنے کے بعد کچھ دیر سونے کے بعد کیونکہ بچے بھی سو چکے ہیں اور اس کے باہر ہم لوگ نکلیں گے انشاءاللہ اور میں آپ کو جو اپنے ویلوگ سے ہم میں دکھاؤں گی کہ ہم کہاں کہاں گئے کیا کیا گھوما پھیرا پہنین میں اور تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں گی پہنین کا یہ ہمارا ہوتیل ہے جس کا ہم نے روم بک کیا ہے اس کا بھی ریو دے دیتی ہوں آپ کو کافی نیٹ این کلین ہے اور بہتی کم ریٹس پ ہم لوگوں کو یہ اچھی آفرز میں ملا یہ آرک ہوتیل ہے اس کا نام اور یہ فور سٹار ہوتیل ہے اور اس میں خیر ہم لوگوں نے ابھی اپنا جو ہے وہ بریک فاسٹ آرڈر کیا ہے اور بچے جو ہیں وہ کافی تھک گئے ہیں ان کو بس چینج ہوگا رہا کر واقعب سلانہ ہے بریک فاسٹ میں آپ کے پاس یہاں دو اپشنز ہیں ایک تو یہ کہ آپ بوفے کر لیں اور ان کے آپ روم میں مانگوا لیں اور جو روم میں وہے कو کافی ہوتا ہے آبیس لی اور اس مندل دو اپشنز ہوتے ہیں اپکے پاس 1 امریکن بریک فاسٹ کا ہوتا ہے اور ایک اربینو بریک فاسٹ کا ہوتا ہے اکثر جو ہے کہ وہ اپنے لئے اندلے اندل دیکھن بروسٹ چوز کرتی ہوں کہ وہ بہتwszy وہ اربی کے میرے چیز ہے جو سوڑی ape Vice اس میں سوسیجز مل جاتے ہیں اور یہ ہمارے روم سے غیر بلڈنگز کا ایک ویو نظر آ رہا ہوں میں نے سوچ آپ کو دکھاتی ہو بہرین کی میں بھی سعودی عرب جیسی لوگ مجھے لگ رہی ہے مطلب ہم لوگ یہاں پر اکثر آتے ہیں تو مجھے ایسی لگتا ہے جیسے سعودی عرب جیسا ہی ہے یہ کچھ چیزوں کے علاوہ مطلب دیکھنے میں اور خوبصورتی میں مطلب یہ جیسے سعودی عرب سپیشلی ریاض جو ہے وہ ایک بلڈنگز کا مجھے سٹی لگتا ہے تو یہ بھی بہرین میں بھی بلڈنگز ہیں زیادہ تر اب یہ آگیا ہے بریک فاسٹ اور یہ سپیشلی بریک فاسٹ آرڈر کیا تھا یہ والا یہ علیزہ کے لیے تھا کیونکہ اس کو سوسیجز پسند تھا اور یہ جوز وغیرہ البتہ میرے ہزبنٹ جو ہے وہ دیسی بریک فاسٹ کو پریفر کرتے ہیں اور میں جو ہوں میں دو دونوں طرح کا کھا لیتی ہوں ہم سب کچھ کھا لیتے ہیں کہ کیسے تھے لیکن جو بھی مادرز ہوتی ہیں مائیں ہوتی ہیں وہ اپنے سے زیادہ ہمیشہ اپنے بچوں کا سوچتے ہیں ہر معاملے میں زندگی کے ہم جو ہے اپنے بچوں کا پریفر کرتے ہیں اپنے بچوں کا خیال جو ہوتا ہے ہمارے دن میں پہلے ہوتا ہے اور اپنا بات میں ہوتا ہے شاید اسی لیے جو ماں ہے اس کو اللہ تعالی نے اتنے درجات نہیں ہے کہ اپنے بچوں کا سوچتے ہیں اب جی بچے الحمدللہ آپ سو چکے ہیں اور یہاں پر میں ویلوگ کو اینڈ کرتی ہوں اور نیکس ویلوگ میں میں آپ کو بہرین جو ہے اس کو جہاں جہاں ہم جائیں گے انشاءاللہ وہ وزٹ کرواؤں گی اپنے ساتھ اور یہ حلیزہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ساتھ لے کر آئی تھی کھیلنے کے لیے ٹوائز اور بچے کتنے معصوم ہوتے ہیں ہر جگہ وہ اپنا ٹپ بنا لیتے ہیں خیر اس روم میں ہم لوگوں کو ڈو بیٹس ملے ہم نے خود سے چوز کر کے لیے تاکہ بچے بھی سو سکے اور ویسے نورملی ہوتیلز میں آپ کو بچوں کے لیے کوٹ بھی مل جاتی ہے ابھی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے کیونکہ ہاں پہ رش ہے تو ہم لوگوں کو فیلحال تو کوٹ نہیں ملی بی بی کوٹ تو اس لیے ہم لوگوں نے جو ہے وہ ڈبل بیٹ والا جو ہے روم کو چوز کر لیا یہاں پہ میں نے ویلوگ ان کیا اپنا اور امید کرتا ہوں اپنے چھوٹے سے سفر کے جو انفرمیشن میں پاس تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور اس سے آپ کو فائدہ ہو ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ انشاءاللہ کے لیے اللہ حافظ